مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے ترجمہ باعواد عطاء اللہ بن عبد المجید حمد بجالاتا ہوں اور اس کے عظیم فضل و احسان پر شکر ادا کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ سننے والا دیکھنے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو بشارتیں سنانے والے درانے والے اور روشن چراغ بنا کر بھیجے گئے اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے عالو اصحاب پر رحمتیں سلامتیں اور برکتیں نازل فرما حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہر ایک پسندیدہ عمل کو سن انجام دیتے ہوئے اور اس کے ہر ایک مبغوظ اور ناپسندیدہ عمل سے استناب کرتے ہوئے اس سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اس کا تقویہ ہی دنیا میں سعادت و خوشی کا سبب اور آخرت میں خلدے بھری سے استرفراز ہونے کا ذریعہ ہے تو خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے تقویہ الہی کو لازم پکڑا اور ویلو ناکامی ہے اس کے لیے جس نے اسے چھوڑ دیا اور اس پر عمل نہ کیا اللہ تعالیٰ کے بندو جن چیزوں سے دلوں کی اصلاح ہوتی ہے ان سے اپنے دلوں کی اصلاح کرو اور دلوں کو بگاڑنے والے امور سے اپنے دلوں کو محفوظ رکھو اور ان کی نگرانی کرتے رہو کیونکہ دل ہی جسمانی آزا کا بادشاہ ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سن لو جسم میں ایک لو تھڑا ہے جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے یاد رکھو وہ دل ہے اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے کیا تم جانتے ہو کہ دل کی وہ سب سے بڑی بیماری کونسی ہے کہ جو بھی اس میں مبتلا ہوتا ہے وہ ہر خیر سے محروم ہو جاتا ہے یا خیر کے بہت سے راستوں سے محروم ہو جاتا ہے تو سنو دل کی سب سے بڑی بیماری غفلت ہے یہی وہ شدید غفلت ہے جس سے کفار و منافقین بدبخت قرار پائے اور جو ان کے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کا سبب بنا جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے جس پر جبر کیا رہے اور اس کا دل ایمان پر برقرار رہے مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کرے تو ان پر اللہ تعالی کا غضب ہے اور انہی کے لئے بڑا عذاب ہے یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا یقیناً اللہ تعالی کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کے آنکھوں پر اللہ تعالی نے مہر لگا دی ہے اور یہی لوگ آفیل ہیں بساوقات ایک مسلمان کار خیر کے بعض کاموں سے غفلت برتا ہے اور نفع اور فائدے کے وسائل نیز برائیوں سے نجات کے اسباب اختیار کرنے سے بھی غفلت اختیار کرتا ہے تو وہ غفلت کے بقدر کار خیر کے سباب سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور نجات کے اسباب ترک کرنے کی وجہ سے شرور و فتن اور دیگر نابسندیدہ چیزوں کا مزہ چکتا ہے ارشاد باری تعالی ہے اور ہر ایک کو اپنے اپنے آمال کے مطابق درجے ملیں گے تاکہ انہیں ان کے آمال کے پورے پورے بدلے دیے جائیں اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا اور دوسری جگہ ارشاد ہے اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی وہ خود اس نے کوشش کی اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش انقریب دیکھی جائے گی پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور حدیثہ کتشی میں ہے اللہ تعالی فرماتا ہے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ اور اپنے آمال کے مطابق اس میں سے حصہ لے لو نزیز آب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کچھ لوگ ہمیشہ دیر سے ہی آتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالی بھی انہیں آخیر میں رکھ دیتا ہے اگرچہ وہ جنت میں ہی کیوں نہ داخل ہو جائے اللہ تعالی نے نجات کے اسباب اختیار کرنے میں غفلت برتنے کی سزا سناتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیب پہنچی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے تو یہ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آگئی آپ کہہ دیجئے یہ خود تمہاری طرف سے ہی ہے بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر اور ارشاد بری تعالی ہے اور تم پر جو مسئیبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے آتی ہے اور وہ بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے یہاں پر معاف کرنے کی بات مسلم کے لیے ہی کہی گئی ہے کافر کے لیے نہیں کیونکہ کافر کا گناہ معاف نہیں ہوتا جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اور غفلت کے معنی ہے جان بوجھ کر نیکی و بلائی کا ارادہ نہ کرنا اور اسے اچھا نہ جاننا ساتھ ہی ساتھ دل کا علم نافع اور عمل صالح سے خالی ہونا یہی سخت ترجے کی محلق گفلت ہے یہ کافروں اور منافقوں کی گفلت ہے کہ آدمی اس گفلت کے ساتھ کبھی فلاہو بحبودی سے ہم کنار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے جب انسان پر گفلت حابی ہوتی ہے تو وہ صرف محم و گمان ہوائی نفس شیطانی وسوسے اور خواہشات نفس کی ہی پیروی کرتا ہے یہی وہ گفلت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں کو دنیا و آخرت دونوں جگہ آذاب دیتا ہے جیسے کہ ساتھ باری تعالیٰ ہے اور ہم نے دوزہ کے لیے بہت سے جن اور آدمی پیدا کیے ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں اور آنکھی ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں اور کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں وہ ایسی ہیں جیسے چھپائے بلکہ ان سے بھی گمراہی میں زیادہ ہیں یہی لوگ غافل ہیں اور مزید اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا پھر جب ان سے اس آذاب کو ایک خاص وقت تک اس تک ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراں ہی آہد شکری کرنے لگتے پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جٹلاتے تھے اور ان سے بلکل ہی غفلت اختیار کرتے اور مزید فرمایا بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر اور غافل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا وہ بہرے ہیں گنگے ہیں اندے ہیں پس وہ نہیں سمجھتے اور ایک جگہ اللہ تعالی نے انشانت فرمایا تو انہیں اس رنجو افسوس کے دن کا ڈر سنا دیجئے جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بیمانی میں ہی رہ جائیں گے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشانت فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو موت کو ایک چت کبرے مینڈے کی شکل میں لائے جائے گا ایک آواز دینے والا فریشتہ آواز دے گا اے جنت والو تمام جنتی گردن اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے آواز دینے والا فریشتہ پوچھے گا تم اس مینڈے کو پہشانتے ہو وہ بولیں گے ہاں یہ موت ہے ہر شخص اس کا ذائقہ چکھ چکا ہے وہ پھر آواز دے گا اے جہنم والو تمام جہنمی گردن اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے آواز دینے والا فریشتہ آواز دے گا تم اس مینڈے کو پہچانتے ہو وہ بولیں گے ہاں یہ موت ہے ہر شخص اس کا ذائقہ چکھ چکا ہے پھر اسے جنت اور جہنم کے درمیان لاکر زبا کر دیا جائے گا کہا جائے گا اے جنت والو آپ تمہارے لئے ہمیشہ کی ہے تم پر کبھی موت نہ آئے گی اے جہنم والو تمہیں بھی ہمیشہ اسی میں رہنا ہے تم پر بھی کبھی موت نہیں آئے گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی ارشاد باری تعالی ہے آپ انہیں اس رنجو افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام تک پہن جائے گا اور یہ لوگ غفلت میں ہوں گے اسے بخاری اور مسلم روایت کے ہیں اور بعض روایت میں ہیں اگر اہل جنت کے لئے زندگی اور بقا کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو وہ خوشی سے مر جاتے اور اگر اہل جہنم کی زندگی اور جہنم ہمیشگی کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو وہ بھی گم میں مر جاتے اس آیت میں ایک جملہ وارد ہے وہم من غفلہ کا مطلب ہے وہ لوگ دنیا میں غفلت میں ہیں کیونکہ آخرت میں کوئی غفلت نہیں ہوگی چنانچہ کافر اور منافقوں کی غفلت سخت قسم کی غفلت ہوتی ہے جو صاحب غفلت کے جہنم میں ہمیشہ رہنے کا موجب ہے اور اسی طرح یہ بھی غفلت ہے کہ جان بوجھ کرنے کی و بھلائی کا ارادہ نہ کرنا اور اسے اچھا نہ جاننا ساتھ ہی ساتھ دل کا علم نافع اور عمل صالح سے خالی ہونا اور خواہش نفس کی پیروی کرنا شخص کی پیروی نہ کرو جس کے دل کو ہم نے قرآن اور اسلام سے غفل کر دیا ہے اور جس کی ساری کوشیں برباد اور اکارت ہیں یہاں تاکہ ایک مسلمان کی غفلت کی بات ہے تو یہ غفلت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ بعض ایسے نیک عمال سے غفل ہو جاتا ہے جس کا درک کرنا اور چھوڑنا اسلام کے منافع نہیں یا یہ کہ بعض ایسے گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے جو اسے کفر تک تو نہیں پہنچاتے اسی طرح گناہوں سے غفلت برتا ہے مسلمان شخص کا غفلت برتنا اس کے لیے بہت بری چیز ہے اس کے نقصانات بھیانک ہیں یہ غفلت اسے ہلاکت و تباہی کی کھائی میں دھکیل دیتی ہے اور خیر و بلائی کی رہوں کو مسدود کر دیتی ہے غفلت کے بہت سارے نقصانات ہیں اور اس کے شر کا دائرہ بہت وسیع ہے ارشاد باری تعالی ہے اور ان کی طرح نہ ہو جنہوں نے اللہ کو بلا دیا پھر اللہ نے بھی ان کو ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو ہی بھول گئے یہی لوگ نافرمان ہیں اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے سو انہیں بلا دیا بے شک منافق ہی نافرمان ہیں اور اللہ تعالی نے فرمایا اور اپنے رب کو اپنے دل میں آجزی کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے یاد کرتے رہا کرو صبح و شام بلند آواز کی بجرد سے ہلکی آوازیں اور غافلوں میں سمت ہو جاؤ مسلمان شخص جب کمال توحید سے واقفیت حاصل کرنے میں غفلت اختیار کرتا ہے تو وہ کمال توحید میں نقص و کمی کا شکار ہو جاتا ہے ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں اور ساس شرک بھی کرتے ہیں ایک بندہ جب نماز کے ارکان اور اس کے واجبات کی معرفت سے غفلت اللہ پرواہی اختیار کرتا ہے تو اس کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے جیسا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی روایت ہے نبی صلی اللہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس نے مختصر نماز ادا کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا آپ نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھ انہوں نے تین بار ایسے ہی کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے افحال سکون و اتمنان سے ادا کرنے کی تعلیم دی جماعت کی پبندی کو ذہن نشین نہ کرنا اور اس سے غفلت اختیار کرنا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں تساہل و سستی کا موجب بنتا ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا منافقین پر سب سے سخت عشاء اور فجر کی نماز ہیں اگر وہ ان دونوں نمازوں کے عجر و سواب سے واقف ہوتے تو وہ ان دونوں نمازوں میں ضرور آتے اگرچہ چوتنوں کے بھل گھسٹ کر ہی انہیں کیوں نہ آنا پڑتا اسے بخاری و مسلم نے ریویت کیا ہے والدین کی نافرمانی پر جو سزائیں ہیں ان سے لاعلمی اور غفلت کی بنیاد پر اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرتی ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منطبیق ہوتا ہے آپ نے فرمایا تین طرح کے لوگ جنت میں نہیں داخل ہوں گے ان میں سے ایک والدین کی نافرمانی کرنے والا نمبر دو دییوس بغیرت اور نمبر تین مردوں کی مشاوت کرنے والی عورتیں اسے امام نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے دییوس سے مراد وہ جو اپنی بیوی کے زنا پر خموش رہتا ہے قطع رحمی کی سزا سے غفلت کی بنات پر انسان قطع رحمی کا مرتقی بہت جاتا ہے اور اس کی وعیت سے دوچار ہوتا ہے جیسا کہ جبہر بن متعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا اور غفلت و لاپروائی سے نجات اس وقت مل سکتی ہے جب اس کے اسباب سے دور رہیں اور دنیا سے لگاؤ کو کم کریں جو کہ انسان کو آخرت سے غفلت کر دیتی ہے مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قیم کرو غفلت سے نجات دینے والے امور میں ہر حال میں اللہ تعالی کا ذکر کرنا بھی ہے کیونکہ ذکر و لاحی سے دل زندہ ہوتے ہیں اور شیطان دور باگتا ہے روح پاک ہو جاتی ہے اور بدن اطاعت کے کاموں میں راغب ہوتا ہے خواب غفلت سے انسان بیدار ہوتا ہے اور دائمی ذکر الہی بندے کو گناہوں سے بچاتا ہے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رب کو یاد کرتا ہے اور جو نہیں یاد کرتا ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا غفلت سے حفاظت کے اسباب میں سے قرآن کی تلاوت بھی ہے اس میں انتہائی حیرت انگیز قصے اور انسان کی دلچسپیوں کے سمان موجود ہیں اس میں دلوں کی شفاہ ہے اس میں ہر خیر پر اُبھارا گیا ہے اور شر سے ڈرائیا گیا ہے ارشاد باری تعالی ہے ارشاد باری تعالی ہے اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کرو جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کے ساتھ اسی کی رضا مندی کو چاہتے ہیں خبردار تیری نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کیونکہ دنیاوی زندگی کے تھاٹ باٹ کے رادے میں لگ جائے اور غفلت سے نجات کے اسباب میں سے لہوہ لعفز کو فجور کی مجلسوں اور برے لوگ کی صحبت سے دور رہنا بھی ہے ارشاد باری تعالی ہے اور اللہ تعالی تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالی کے آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مزاق اڑاتے سنو تو اس مجمع اور مجلس سے اٹھ جاؤ وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ دیگر باتوں میں مصروف نہ ہو جائیں وگرنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو یقیناً اللہ تعالی تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے اور حدیث میں ہے بورا ساتھی بھٹی میں پھوک ماننے والے کی طرح ہو غفلت سے نجات کے اسماع میں سے دنیا کی بے بزاعتی حکارت اور بے ثباتی کو جاننا بھی ہے اس کی چمک دمک اور حسن و عرائے سے دھوکہ نہ کھانا اور آخرت کو فرموش نہ کرنا بھی ہے کیونکہ اسی چیز نے اکثر لوگ کو آخرت اور ہدایت کے راستے سے دور کر رکھا ہے اللہ تعالی میرے اور آپ کے لئے قرآن کریم کو باعث برکت بنائے اس کی آیات اور حقیمانہ نصائصے مجھے اور آپ سب کو نفم بچائے میں اپنے لئے آپ سب کے لئے اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہوں آپ سب بھی استغفار کرو یقیناً وہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے تمام طریفیں تمام جہانوں کے پالنہار اللہ تعالی کے لئے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے میں اپنے رب کی حمد بیان کرتا ہوں اس کی ظاہری اور باطنی تمام نعمت پر اسی کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ مالک اکیلا ہے تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں اے اللہ رحمتِ سلامتی اور برکتِ نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے عال پر اور ان کے متقیوں پر حیزگار اور عالی اخلاق کے پیکر صحابہ کرام پر حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈر ہو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ کے بندوں مسلمانوں کو غفلت سے بیدار کرنے اور اس کے نقصان دے اثرات سے بچانے والی اشعہ میں سے ایک عظیم چیز موت اور اس کے بعد والے احوال کا تذکرہ کرنا اور ان کو یاد کرنا بھی ہے یہ موت ایک موثر بلیغ وائز ہے جس کا لوگ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اس کے بارے میں سنتے رہتے ہیں جس کا ذائقہ چکھنا یقینی عمر ہے اس سے ملاقات انقریب ہونے والی ہے اور اس کا وقوع پذیح ہونا یقینی ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لذتوں کو توڑ دینے والی قصرت سے کیاد کرتے رہا کرو یعنی موت کا اسے ترمزی نے روایت کیا ہے اور جو موت کو بقصرت کیاد کرتا ہے اس کا دل صحیح سالم رہتا ہے اس کا عمل پاکیزہ و طیب رہتا ہے اور وہ غفلت کا شکار ہونے سے بچ جاتا ہے موت کے وقت ایک مومن خوش ہوتا ہے اور فاسق و فاجر شرمندگی محسوس کرتا ہے اور واپسی کی تمنا کرتا ہے جبکہ اس کی یہ تمنا کسی صورت پوری ہونے والی نہیں ہے جیسا کہ ارشاد باری دالہ ہے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سرحانے موت آکھڑی ہوگی تو اس وقت کہنے لگے گا خدایہ مجھے پھر دنیاوی زندگی میں لٹا دے شاید اس دفعہ اس میں نیک کام کر سکوں حکم ہوگا ہرگز نہیں یہ محاذ ایک کہنے کی بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے اب ایسا ہونے والا نہیں ان لوگوں کے پیچھے ایک آڑ ہے جو اس دن تک رہے گی جب تک یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے انسان کی حقیقی زندگی ہی وہی ہے جو اطاعت الہیہ کے کاموں میں گزری اور گناہ و معاسی میں گزری زندگی انسان کیلئے خسارہ و زیادہ ہے اللہ کے بندو یقینا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجتے ہیں اے ایمان والو اور تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک بار مجھ پر درود پڑا تو اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتوں کا نزول فرمائے گا لہذا سید الاولین و الاخرین امام المرسلین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب درود بیجو اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے آل پر رحمتیں نازل فرما جس صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل کی یقیناً تو ہی تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتوں کا نزول فرما جس صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں نازل فرما یقیناً تو ہی تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے بہت زیادہ سلامتی نازل فرما شدیم فرین کو خصوصی توفیق سے نواز اور ان کے ولی آہد کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہم تجھ سے دنیا میں بھلائی کا سوال کرتے ہوں اور آخرت میں بھی اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما اللہ کے بندو اللہ تعالی عدل کا بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتا ہے ظلم و زیادتی سے روکتا ہے اور وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے تم نصیحت حاصل کرو بس اللہ تعالی کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا اور اس کی نعمت پر اس کا شکر یاد آ کرو وہ مزید تمہیں نوازے گا اور اللہ تعالی کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالی وہ جانتا ہے